جائزہ اور پیمائش عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ اور پیمائش پر گفتگو کرتے ہوئے اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدت کے اعتبار سے باعتبار مدت جائزہ اور عام پیمائش کی کون سی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اب ہم مرتقز رہیں گے مہانہ جائزہ پر یعنی اس مختصر سے وقت میں ہم بات کریں گے کہ مہانہ جائزہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے مہانہ جائزہ کیا ہے ایک ماہ میں پڑے گئے اسباق کی وہ جانچ جس پہ مجموعی لسانی مہارتوں کو پرکھا جاتا ہے اب مجموعی لسانی مہارتیں آپ جانتے ہیں کہ مجموعی لسانی مہارتیں ہم لوگ لسانی مہارتوں پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اس تعریف کو اگر ہم لوگ ملہوز خاتر رکھیں تو ہمارے سامنے تین پہلو آتے ہیں مہانہ جائزہ کے اس میں ایک تو روایتی سی بات کہ ایک ماہ میں پڑے گئے اسباق جو آپ نے ایک مہینے میں پڑے ہوتے ہیں ان کو آپ مرتب کرتے ہیں ان کی بیس پہ آپ جائزہ لیتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے سکولز میں ٹرمز بیسیکلی منتلی بیسیز پہ بنا لی جاتی ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نساب اچھا تقسیم ہو جاتا ہے بہرحال تو اس سے آپ کرتے کیا ہیں کہ ایک مہینے کا نساب ایک ترتیب دیتے ہیں مختصر اور پھر اس کی بیس پہ آپ ایوییٹ کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں اسیس کرتے ہیں اب جائزہ کس چیز کا لیا جاتا ہے جائزہ لیا جاتا ہے عام مجموعی لسانی مہارتوں کا کیونکہ ایک قدر کمپریہینسیو نویت کی اسیسمنٹ ہے جسے بعد میں آپ کی اینویل اسیسمنٹ تک بھی آبویسلی پہنچنا ہے تو اس میں آپ صرف ریڈنگ یا رائٹنگ یا لسننگ یا سپیکنگ یا نہیں کہ جو ہم نے چار بنیادی لسانی مہارتوں کا تذکرہ گزشتہ لیکچرز میں کیا آپ جو اسیسمنٹ بنائیں گے اس میں خیال رکھیں گے کہ ان تمام تر بنیادی لسانی مہارتوں کو آپ اسیس کر رہے ہوں دوسرا ہے تحریری اور تقریری جائزہ بیسیکلی اب ریٹن اسیسمنٹ بھی ہوگی اور اورل اسیسمنٹ بھی ہوگی بول کر آپ دیکھیں گے کہ بچے سے سنیں گے زبانی سوالات کے جا سکتے ہیں نظمیں سنی جا سکتی ہیں پڑھائی کی قیرت کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے لکھنے میں تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کچھ آپ نے پڑھایا اس کو آپ لکھائی کے تھرور اسیس کرتے ہیں تو مہانہ جائزہ کے اگر ہم دیکھیں ان پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بہت سے ہمیں فوائد ہیں اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے فائدہ اس کا پہلا کیا ہوتا ہے کہ مسابقت کے جذبے کو فروغ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے اسیسمنٹ ہوتی ہے بچوں میں بھی ایک سینس آف کامپیٹیشن پیدا ہوتا ہے پیچر میں بھی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس ویک کے بعد یا اس مہینے کے بعد بچے میں کیا تبدیلی آئی ہے جو اس کی پچھلے ماہ کی پرفارمنس سے اب کے اس کے مقابلے میں کیا بہتری آئی ہے بچے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو مقابلے کی ایک مسابقت کی فضا پیدا ہوتی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریکارڈ سازی میں معاونت ہوتی ہے اگر آپ ویٹ کرتے رہیں گے کہ چھ مینے بعد یا سال کے بعد آپ اسیس کر لیں گے کہ کہاں پہ کون سا بچہ کھڑا ہے تو آپ شاید بہت ساری چیزیں مس کر جائیں گے لیکن اگر منتلی بیسز پہ آپ ریپورٹس بنا رہے ہو منتلی بیسز پہ آپ اسیس کر رہے ہو اور اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہو تو اوورال اسیسمنٹ میں آپ کو معاونت ہوتی ہے پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طلبہ کی درجہ بندی میں آپ کو معاونت ہوتی ہے طلبہ کو آپ نے کس جگہ پر کس کو سٹینڈ کرانا ہے اگر پچھلے مہینے اے فرض کریں سٹیودنٹ جو ہے وہ بہت اچھا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ اگلے مہینے بھی وہ اے ہی رہے تو فیل فار آپ اسیس کر لیتے ہیں کہ کون سا سٹیودنٹ دراصل کہاں کھڑا ہے اس کے بعد ہے تعلیمی مقاصد پر نظر ہر مہینے جب آپ اسیس کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں جس لیول کی آپ اس سے تعلیم دے رہے ہیں اس میں مقاصد تھے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بہت سے مقاصد حاصل کر لیے ہوں لیکن متعین مقاصد پیچھے رہ گئے ہوں سو مقاصد پر نظر رہتی ہے پھر ہے طلبہ کے رجحانات کا اندازہ پتہ لگتا رہتا ہے کہ سٹیودنٹ آج کل سائیکلوجیکلی کس فیس سے گزر رہا ہے اس کا رجحان کیا ہے اس کے رجحانات میں تبدیلی کون سی آ رہی ہے خاص طور پر اگر چوتھی پانچویں کلاس کے بچے یا اس کے بعد کے بچوں کو دیکھا جائے آٹھویں کلاس تک تو بچوں میں سائیکلوجیکلی بھی پریکٹیکلی بھی منٹلی ان میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کا رجحان کس طرح سے مولڈ ہو رہا ہے آپ کی تدریس کے نتیجے میں درپیش حالات کے باعث یا گرد و نوا میں جو واقعیات وہ دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں بچے میں کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ آپ کو منتلی اسیسمنٹ کے ثرو سب کچھ پتا چل جاتا ہے سو ہمیں چاہیے خاص طور پر ابتدائی کلاسز میں کہ ہم لوگ اپنی اسیسمنٹ کے عام سینریو میں منتلی اسیسمنٹ کو مہانہ جائزے کو ضرور شامل کریں